کہ ہاں ایک بات ارز کرتا چلوں بیچ میں بہت سے لوگوں کو ان سے علمی اختلاف ہوگا علمی اختلاف تو علمی اختلاف تو بھائی کون سے ایسے اکابر ہیں کیا ابن تیمیان ابن العربی اور اسی طریقے سے ہمارے زمانے کے بہت سے علماء حضرت مدنی حضرت تانوی مفتی فاروق مفتی فاروق میرٹی کی کتاب جو اختلاف کے مسئلے میں جی اس کے حقوق اور آداب اور کس طرح اختلاف ہونا چاہے آداب اختلاف پر کتاب ہے یہ یہاں یہاں کے علماء کو پڑھنی چاہیے جن کی زبان و قلم سے کفر اور شیطان اور کافر اور دجال اور کذاب اور فاسق اور اس سے نیچے کچھ نکلتا ہی نہیں یہاں ایک جماعت بیٹھی ہے ایسی ریعزیزو سنو سعود افریقہ کے علاوہ یہ چیزہ کہیں نہیں پائی جاتی کہیں نہیں پائی جاتی نہ ان کے نگاہ میں مفتی تقی مسلمان نہ میرے شیخ حضرت مولانا نہ اس وقت جو موجود ہے شیخ سلیم دوراد وہ مسلمان اور نہ یہ پورے بننوری ٹاؤن والے کراسی والے رشید جامندو رشید والے نہ اور یہ سارے دعلم والے یہ سارے اسلام سے خارج چھوٹی سی باتوں میں چھوٹے سے اختلافات پر اتنا لے جاتے ہیں کہ کافر اور شیطان اور شیطانوں کا سردار اور کیا کہہ بیٹھتے ہیں ان ایسے لوگوں کے خلاف مجتمع ہونا چاہیے اکھٹا یہاں کے علماء کو اور اکھٹی ایک استفتہ قائم کر کے اس پر اور پھر دعلم اور بڑے بڑے اداروں سے ایک متفقہ فتوہ لینا چاہیے تاکہ قوم گمراہ نہ ہو ان کی ان باتوں سے میرے عرض کرنے کا منشاہ یہ ہے ابھی موجودہ کچھ دنوں میں جو مسائل تھے رمضان سے پہلے میری ملاقات ہوئی اور بعض چیزوں پر میں خود ان سے رائے کا اختلاف رکھتا تھا اور میرا جی چاہاں کہ جب ملاقات ہوگی تو میں ان کو عرض کروں گا یہ کورونا میں کیا احتیاط کریں کیا نہ کریں کیا اس کے آقام ہیں کیا ہے ارے بھئی اختلاف ہے تو اختلاف کی حدود ہے اور ایک دوسری کی رائے کی عظمت ہے ہم تو جب سے پڑھتے ہیں فقر کی کتابوں کو امام عظم اور صاحبین کا امام عظم امام شاہدی کا یہ ساری اختلاف آدمی پڑھتے حدود سے نکلتے ہیں حدود سے تو چونکہ وہ مداہنت کرنے والے نہیں تھے لیلے عزیزو سن لو جو بیان سن رہے ہو حکیم الامت مجدد ملت تانوی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی رائے کو صحیح سمجھتا ہو اور پھر سکوت اور خاموش اختیار کر کے اور دوسری رائے کا ساتھ دے کے چلنے لگے یہ مداہن ہے مداہن مفتی شفی صاحب اور حضرت تانوی کی بات ہے دونوں میں اختلاف ہوا شیخ اور کون شیخ حکیم الامت وہ دارداللوم دیوون کے مفتی ایک مسئلے میں حضرت تانوی نے بلایا آجاو تھانا بوون شرح صدر ہوا مفتی شفی صاحب نے فرمایا نہیں ہوا دوبارہ پھر بلایا شرح صدر ہوا نہیں ہوا دو تین مرتبہ بلایا جب کہا نہیں ہوا کہا مصطفی کو متلے کر دو اگر وہ چاہے اپنی میری رائے پر عمل کر لیں چاہے تمہاری رائے پر یہ نہیں کہا تم اس سے مرید ہو کیسے مرید ہو باطنی مان نہیں ہو یہ کیسے آج کل کے مرید ہو گئے شاگرد ہو گئے جی اپنے شیخ کی بات نہیں مانتے یہ نہیں کہا یہ مزاج کی تنگ ہی یہاں پیدا ہوتی جارے گی